اسلام علیکم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آپ کا سارا سلیبس فنگر ٹیف پر یاد ہونا چاہیے اب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سکول کھلنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی جب آپ سکول آئیں گے تو آپ کو آپ کا سلیبس اتنی اچھے طریقے سے یاد ہو کہ آپ سے ٹیسٹ لیے جائیں یا اگزینز لیے جائیں آپ کو کسی قسم کی پرابلم کا سامنا نہیں ہونا چاہیے یہ بات قابل تعریف ہے کہ آپ کی ٹیچرز نے آپ کو ہر روز بہت اچھے طریقے سے ویڈیوز کے ذریعے آپ کو آپ کا سلیبس کمپلیٹ کروایا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو سمجھائی نہ گئی ہو آپ کو بتائی نہ گئی ہو آپ کو لکھائی نہ گئی ہو تو اب یہ آپ کا فرض ہے کہ اگر آپ کا کوئی لیسن میس ہے تو آپ اپنی ٹیچر اپنی کلاس کے ساتھ کونٹیکٹ کریں اور اپنا سلیبس کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ جب آپ آئیں تو سلیبس کمپلیٹ کرنے کی ٹینشن بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے آپ کو دورائی کرنے کے لیے آپ بہت ایکٹیو ہو جائیں اپنی دورائی بہت اچھے طریقے سے کریں یہ آپ کے لیے گولڈن چینس ہے کہ آپ کو دورائی کرنے کا اتنا اچھا موقع مل رہا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر بہت اچھے طریقے سے فل ڈے کے لیے آپ اپنی ریویئن کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنی اردو کی نوٹ بک لیں گے ماجن لائن لگائیں گے اپنی پینسل کو شاپ کریں گے باریک لیٹ کے ساتھ بہت اچھی رائٹنگ میں آپ کا کام ہونا چاہیے پوائنٹر ورک بہت اچھا ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ اوپر ڈیٹ پوٹ کریں گے جمعہ جیم کے بلکل نیچے اس کا نکتہ لگانا ہے میم آئین ہے آہ دیکھ لیں بلکل اتنا ہی اچھا جمعہ لکھا ہوا ہونا چاہیے جس طرح کے میں نے لکھا ہوا ہے جمعہ 21 اگست اگست میں چار سیرے ہیں تین سیرے سین کے اور چوتھا سیرہ تے کا جمعہ 21 اگست 2020 2020 برابر ہوں سامنے آپ نے حمزہ ضرور لگانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے پوائنٹر کے ساتھ لکھنا ہے جماعت پوائنٹر کے ساتھ دو ڈوٹس لگانے ہیں پینسل کے ساتھ لکھنا ہے سوم جماعت سوم پوائنٹر کے ساتھ لکھنا ہے جماعت اور پینسل کے ساتھ لکھنا ہے سوم پھر آپ نے پوائنٹر کے ساتھ لکھنا ہے سبجیکٹ دو ڈوٹس لگانے ہیں پینسل کے ساتھ لکھنا ہے اردو علیف کے اوپر پیش ہے آپ سب بچوں کی اوپر پیش ہونی چاہیے علیف پیش ارد دالوا دو اردو پھر آپ نے پوائنٹر کے ساتھ ہیڈنگ دینی ہے ہوم ورک دو ڈوٹس لگانے ہیں اور ہوم ورک میں آپ نے لکھنا ہے الفاظ معنی کون سے الفاظ معنی جو آج ہم دہرائی میں اپنا سبق لکھیں گے سبق ہے ہمارا مری کی سیر اسی کے الفاظ معنی آپ نے اپنے ہوم ورک میں لکھنے ہیں جسٹ تھری ورڈز میننگز ہیں فری کلاس تین الفاظ معنی ہیں جو کہ آپ نے ہوم ورک میں لکھنے ہیں تو ہوم ورک جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہونا چاہیے ہوم ورک کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے پوائنٹر کے ساتھ سینٹر میں ہیڈنگ دینی ہے دوہرائی دال ہے ریلی فراہ حمزہ چھوٹی ہے دوہرائی حمزہ چھوٹی ہے آپ گولائی دیکھ لیں بلکل ایسے ہی ہونی چاہیے سبق کا نام لکھیں گے سبق آپ لکھیں گے پوائنٹر کے ساتھ چار سیرے ہیں تین سیرے سین کے اور چوتھا بے کا تھوڑا سمینے اوپر کر کے بنایا ہے دو ڈورس لگائیں گے پینسل کے ساتھ لکھیں گے مری کی سیر الفاظ معنی کی ہیڈنگ دیں گے آپ سب بچے پوائنٹر کے ساتھ الفاظ معنی کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے بہت اچھی پینسل اور سکیل کے ساتھ سینٹر لائن لگانی ہے بلکل ایسے ہی جیسے آپ کی ٹیچر نے ڈرو کی ہوئی ہے نمبرنگ کرنی آپ نے ایک دو تین اس چپٹر کے ہمارے تین الفاظ معنی ہیں سبق مری کی سیر کے تین الفاظ معنی لکھنے کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینے ہیں سوال نمبر ایک جواب سوال نمبر دو جواب پھر اسی طرح آگے جو سوال ہیں وہ آپ نے لکھتے جانے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں سبق مری کی سیر میں ہمارے پاس کون کون سے الفاظ معنی ہے یہ ہے ہمارا سبق مری کی سیر بلکل اسی طرح ہی آپ نے الفاظ معنی کی ہیڈنگ دی سینٹر لائن لگائی جیسے کہ آپ کو ٹیچر نے بتایا ہے نمبرنگ کی آپ نے پوائنٹر کے ساتھ ون ٹو تھری ٹھیک ہے اب پہلا لازم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کون سا ہے علاقہ آہاتہ ڈیش لگا کے لکھیں گے حدود علاقہ آہاتہ ڈیش لگا کے لکھیں گے حدود نمبر دو پر ہمارے پاس ہے السلام علیکم الف لام سین کے تیم سیرے سین کے اوپر شد ہے میم کے اوپر پیش ہے السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو نمبر تین خیریت سلامتی خیریت میں یہاں ایک نقطہ ہے یہ کا خیریت سلامتی سوال نمبر ایک لوگ آتے جاتے کن کو کھانا کھلا رہے تھے سوال یا نشان جواب لوگ آتے جاتے بندروں کو کھانا کھلا رہے تھے ڈیش لگا دیں گے آپ یہاں پر سوال نمبر ایک کے جو آپ جواب لکھیں گے وہاں پر آپ نے ڈیش لگانی ہے سوال نمبر دو ہے ہمارے پاس خط کس کے نام لکھا گیا ہے خط کس کے نام لکھا گیا ہے جواب ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں جواب کی ہیڈنگ آپ نے پوائنٹر کے ساتھ دینی ہے اور جواب آپ نے پینسل کے ساتھ لکھنا ہے خط آمنہ کے نام لکھا گیا ہے خط آمنہ کے نام لکھا گیا ہے سوال نمبر تین خط میں کہاں کی سیر کا ذکر ہے سوال یا نشان لگا دیں گے خط میں کہاں کی سیر کا ذکر ہے سوال یا نشان جواب لکھیں گے خط میں مری اور ایوبیا کی سیر کا ذکر ہے ایوبیا مری کا ہی ایک شہر ہے خط میں مری اور ایوبیا کی سیر کا ذکر ہے ایوبیا جگہ کا نام ہے سوال یا ڈیش لگا دیں گے آپ جواب لکھنے کے بعد اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر چار مری کی کون سی روڈ پر بہت سی دکانیں ہیں سوال یا نشان مری کی کون سی روڈ پر بہت سی دکانیں ہیں جواب مری کے مال روڈ پر بہت سی دکانیں ہیں مال روڈ مری کی ایک مشہور جگہ ہے آپ سب بچوں نے سنا بھی ہوگا اس کا نام کیونکہ جو لوگ مری جاتے ہیں وہ مال روڈ کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں مری کے مال روڈ پر بہت سی دکانیں ہیں ڈیش لگا دیں گے یہ ہے آپ کا سبق مری کی سیر جس میں ہیں الفاظ معنی ایک سے تین تک اور ہیں سوال جواب ایک سے چار تک چھوٹے چھوٹے سوال ہیں ایک ایک لائن کی ان کے جواب ہیں بہت ہی آسان یعنی کہ ایک دفعہ آپ دورائی کریں گے یہ سوال ایسے ہیں جو بھولنے والے بلکل بھی نہیں ہیں بہت ہی آسان لفظ ہیں ان سوالوں کے جوابوں میں آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور مجھے سینڈ کرنا ہے سب بچوں نے مجھے اپنا اپنا ورک سینڈ کرنا ہے تاکہ میں آپ کا کام چیک کر سکوں اور بتا سکوں کہ آپ کی تیاری کتنی اچھے طریقے سے ہے سٹوڈنٹ سٹے ہوم سٹے سیف اللہ حافظ